اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں اور ہم کس کی تلاش میں نکلے ہیں چترال داستان کتاب ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے تیار صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے تیار صاحب کی جو کتاب ہے چترال داستان یز سی کی دہائی کے آخر میں لکھی گئے کمال کتاب ہے خوبصورت کتاب ہے اور گلگت سے لے کے تو مستوج بونی سے ہوتے ہوئے چترال اور پھر کلاش اور درست گرم چشمہ یہ تمام ایریے کا اس تمام علاقہ کا احاطہ کرتی ہے اور آج سے تقریباً تیس بتیس سال پہلے کا منظر نامہ پیش کرتی ہے کیونکہ آج سے بتیس سال پہلے کا معلم ہوتا ہے کہ غزر اور چترال جو تھا وہ کیا تھا کتنا خوبصورت تھا آج بھی جیکیرن بہت خوبصورت ہے تیار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تیار صاحب جو ٹیلیویجن تھا پاکستان ٹیلیویجن اس وقت تو یہ بڑی ریلیکٹنٹ فیل ہوتا تھا کہ آپ کسی اور جگہ پہ آؤٹڈور میں جا کے آپ ریکارڈنگ اور پورا ایک سیٹ اپ جو ہے وہاں پہ لے کے جائیں تو یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ نے کلاش ڈراما جو ہے نہ صرف اپروو کروا لیا پھر اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کلاش بھی ہوئی تو یہ سارے مرحلے کیسے تائے ہوئے بسیقلی یہ میں نے کلاش لکھا تھا شوہب منصور کے لیے تو وہ نہیں بات بنی شوہب منصور being a very میرا خلال most competent اگر creative بندہ ہو سکتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ achievement ہے I don't have to go into details تو جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا بڑا حقصد ہوتا ہے تو بہت اور یہ ایک الہدد داستان ہے تو پھر یہ ایک private party نے کراچی کی انہوں نے finance کیا تھا اور وہ پوری ٹیم ہماری گئی تھی وہاں پہ اور وہ ایک ماہ تک وہیں ٹھہری گئی اور وہیں ہم نے shoot کیا تھا جو قلعہ ہے چترال کا اس کا interior میں بھی کیا تھا اور باقی اور اس میں ایک دو interesting بات یہاں انہیں دنوں بی بی سی کی ایک ٹیم آئی گئی تھی اور وہ بعد میں میں نے serial دیکھا اس کا نام تھا بی بی سی ٹیلیوین کے انہوں نے ٹریس کیا ہوا تھا انہوں نے ٹریس کیا ہوا تھا اس کے اپنے وطن سے لے کے جہاں جہاں بھی وہ گیا ایجپٹ، ادھر اراک، ایران اور آیا تو ایران کی تذیر تھے اور انڈیا وغیرہ تو اس کو وہ ٹیم آئی ہوئی تھی کراشی کیونکہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سکندر اعظم کی اولاد میں سے ہیں یا لوگ کہتے ہیں اور یہ بڑی ہرتناک بات ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں جہاں سے ایکزنڈر گزرا ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایسے کندر اعظم کی اولاد میں سے اور اس کے ساتھ چلے پچیس چھبیس ہزار گریگ تھے سولجرز بعد میں راستے میں ملتے گئے وہ اتنے سولجر کہاں سے آگئے کہ یہ ہر جگہ وہ سیٹل ہوئے اور ان کی اولادیں جو ہیں لیکن چونکہ ایک رسپیکٹیبیلٹی اس سے ملتی ہے آپ کو ایک گلائمر ملتا ہے چنانچہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر بی بی سی کو دیکھتے ہیں سی ای و این کو دیکھتے ہیں ان کی ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو ان کو ہسٹری مد سمجھے اور وہ بھی ہماری طرح مطلب ساگی نے کچھ ملا نہ دیا اس شراب میں وہ کچھ نہ کچھ ملا دیتے ہیں ہم ازش کر دیتے ہیں اس کی اٹریکشن کے لیے اپنا باکس آفز کے لیے اور گیلی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ انٹرسٹنگ بات جو ہی ہوئی کہ وہ آئے تو ان کو کہا کہ انہوں نے پلئے لکھا ہے یہ سی ریل تو میرے ساتھ وہ جو پڑیوسر تے بات بات ہوئی کہ کیا لکھا یہ وہ تو اس وقت ہماری کو تین لڑکیاں جو ایکٹرسز تھی وہ کیلاش ڈرنس پن کے تو اس میں ڈانس کر رہی تھی باقیوں کے ساتھ باقی اوروجنل تھی میں نے کہا دیکھیں نا اب اس میں ہماری تین ایکٹرسز ہیں اور آپ پہچان نہیں سکتے کہ وہ قوم سی ہیں اتنی زیادہ وہ مل گئی ہیں ان میں سے گل مل گئی ہیں تو وہ کہنے لگا اچھا وہ وہ اور وہ والی میں نے کہا میں نے کہا آپ کس طرح پہچان گئیں کہنے لگا ان کی رنگت ان کے چہرے ستے ہوئے نہیں ہیں جس طرح باقی کے لئے وہ سو مطلب اتنا ڈیپ وہ دیکھتے ہیں چیزوں کا اچھا اب ان کی جو تھوڑی سی جو کہتے ہیں کہ بایمانی کہلے تو وہ آئے ہیں جب انہوں نے شوٹ کیا صبح برید گئے اور انہوں نے آکے ایک سیکمنس لینا تھا اور انہوں نے میرے سامنے ایک صندوق کھولا اس میں سے کوئی لوکٹ برامد ہوا ہے اور لوکٹ کے آخر میں ایک سکہ جو تھا کوئی الیکزینڈر کے زمانے کا وہ سونے کا تو نہیں تھا وہ تھا تانبے کا وہ لگا ہوا تھا اور انہوں نے سات آٹھ خواتین میں وہ لوکٹ باند دی کہ آپ یہ پہل لیں انہوں نے وہ لوکٹ پہل لی اور اس کے بعد شوٹ کر کے چلے گئے اب جب میں نے اوڑیجنل ڈاکومنٹری دیکھی ہے ام شور کہ یہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو کمنٹیٹر ہیں وہ کمنٹ کرتے ہوئے کیمرہ زوم پہ جاتا ہے اور کہ لاش لڑکی رکس کر رہی ہے اور اس کے یہاں پہ جاتا ہے اور اس کے ایک لوکٹ ہے اور اس اوپر الیکزینڈر کی تصویر ہے اور کمنٹیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین حضرات یہ دیکھئے کہ یہ کتنی پرائیڈ لے رہے ہیں کہ وہ سکندر اعظم کی اولاد میں سے یہاں تک کہ انہوں نے پرانے سکے سمال رکھے ہیں ان زمانوں کے اور وہ اس کو وہ اپنا بڑا مانتی ہیں اور اس لئے وہ لوکٹ پہنے ہوئے ہیں جب وہ سیکوئنس ختم ہوا تھا تو انہوں نے لوکٹ وہ جمع کیے وہ سارے لے گئے کیونکہ وہ وہ فیک چنانچہ آپ جب وہ دیکھتے ہیں باہر کی ڈاکومنٹری تو اس کو بھی مت سمجھئے کہ یہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ دولو ٹرائب جو تھے وہ بڑے اچھے کمفٹیبل گھر میں دولو رہ رہے ہیں کھانا مانا کھا رہے ہیں سوٹ بوٹ پہنے ہیں تو ایک دم کشور مچاہ دیتا ہے کہ نیشنل جوگرافک والے آئے تو وہ فوری طور پر سوٹ وغیرہ بدل کے وہ خال چیتے کی پہن لیتے ہیں ہاتھ میں وہ لے لیتے ہیں شان رنگ لگا کے ہاتھ میں نیزہ لے کے ہو 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 کرتے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ چلے جاتے ہیں جی اوریجنل تو مطلب ہے کہ ایفریقی اس طرح نہیں رہتے ہیں تو اسی طرح ہی کیلاش جو ہے ان کا جو گریک گورنمنٹ نے وہاں قائم کیا ہوا ہے لیکن جو بھی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں میں نہیں رہا کہ ان کا ایسا کوئی تعلق ہے ایک اور اس کی میں ریزن دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اکلاس چلے جائیں جو نورستان ہے وہ بھی کیلاشی تھے اور اگر آپ لڈاک کے مختلف خطوں میں جاؤں ہیں آرمست یہی کلچر ہے اور ان کی عورتیں بھی اسی خوبصورت ہے سارے تو یہ تو نہیں ہے یہ سارے سکندر اعظم کی اولاد تو ان خطوں میں یہ حسن پایا جاتا ہے ان کی نیلی آنکھیں ہیں اور اسی قسم کا لباس ہو پہنے تھے طرح صاحب آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کہ اس ڈراما کے خلاف تھے اور انہوں نے وہاں پہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے اعتجاج کر رہے تھے تو آپ کو سپیشلی یہاں سے چترال جانا پڑا گو کہا از ارائیٹر آپ کوئی ضروری نہیں تھا آپ جاتے لگے پھر آپ کو یہ جانا پڑا اور پھر یہ مسئلہ آپ نے کتاب میں بیان کیا ہے اس کتاب میں شاہد آپ لکھنا بھول گئے ہیں کہ یہ مسئلہ پھر سارے اٹھ کیسے ہوا تھا آپ کی جانے سے کیونکہ یہ مسئلہ لو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کلاش ڈراما جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو یہ مسئلہ کیسے آل ہوا تھا ایکچلی میں تو نہیں جا رہا تھا نیچلی جو پلی رائٹر وہ تو نہیں جاتا وہ تو رسپونسیبل ہوتا ہے لیکن مجھے کراچی سے نور صاحب تھے ہمارے سپانسر سیٹھ ان کا ٹیلی فون آیا انہوں نے کہا جی وہ کرو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت خرچہ پڑ رہا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ مذہبی لوگ ہیں انہوں نے وہ بلوک کر رکھا ہے کراچ کا راستہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ یہاں پہ یہ لوگا یہ عشی کرنے جاتے ہیں کیونکہ ان کا فیسٹیول جو تھا تو آپ جائیے اور کچھ کیجئے کیونکہ ہم تو بہت گھاٹا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت خیلی بھی تو میں نے وہاں پہ وہاں پہ جو اس پی تھے اس ایریے کی وہ کسی طرح میرے جاننے والے نکل آئے ایسی جو تھے وہ خالدہ ریاست کی بینگ تھی کیا نام تھا ان کے بھول رہا ہوں ان کے بیٹے سے چنانچہ ان سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے پھر ان کو کہا میرا حوالہ دیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ عیاشی اگر کرنا چاہیں تو لاہور کراچی میں اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ اس کام کے لیے آئے تو پھر وہ انہوں نے ہمیں جانے دیا تو تیار سب اس ڈراما کے حوالے سے آپ کو ایک اپریچونٹی تو ملی کہ آپ وہاں پہ رہے اور کافی ارثر ہے ملیم آپ اتنا ارثر ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ جو کلاشی تھے وہ میرے شکل کے عادی ہو گئے تھے تو ایکشلی کتنا ارثر رہے تھے آپ کلاش میں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ جب آپ ایک سٹرینج وسیح میں جاتے ہیں ایک اور انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو ٹائم جو ہے اس کا کوئی خد نہیں رہتی اس کا کوئی پیمانہ نہیں رہتا اور پیمانہ اس چیز کا رہتا ہے کہ مطلب رات کو دس بجے آپ کے آواز آتی ہے ڈھول بجنے کی اور ایک کلاشی ہے وہ کہتا تاہر سب آ جائیں اور وہ آپ کو بالکل اندیلوں رشتوں پر لے کے جاتا ہے اور اوپر کوئی گاؤں ہے اور وہ اپنے لیے رکس کر رہے ہیں مشلوں کی روشنی میں اور گیت کر رہے ہیں اور آپ ایک ایک انہوں کی رہتا ہے تو یہاں پہ ٹائم کھن جاتا ہے اس قسم کے ایکسپیرینس سے چنانچہ لگتا تھا کہ ایک عمر گزاری وہاں پہ لیکن کم کم بیس پچیس روز تو ہوں گے آپ کے حساب سے ناظرین یہ تھا نکلے تری تلاش میں آج کا اور نکلے تری تلاش میں میں کیا ہے ہم کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں ہم تلاش کر رہے ہیں چترال کو چترال کی عدب کو چترال کی ثقافت کو چترال کی خوبصورتیوں کو اس کی لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو اور اس میں آفکورس گزر ویلی بھی شامل ہے کیونکہ اس سفر نامے میں گزر سے یہ سفر جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور اگلے ہفتے نکلے تری تلاش میں میں تار صاحب سے مزید گفتگو کریں گے چترال داستان پر دیکھتے رہیے نکلے تری تلاش میں